سالکراب روز ڈسس بلاب ویڈیو ویڈیو سرکار روز بھائی آج کی اس ویڈیو کے در ایک ایسا فون آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں جو کہ ایک پریمیم سیریز کا افورڈیبل فون ہے یہ دو ورڈز پریمیم اور افورڈیبل آپ کو یوزیلی کٹھے دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ اگر کوئی بھی کمپنی اپنا پریمیم سیکمنٹ لانچ کرتی ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے اور اگر کوئی کمپنی اپنا افورڈیبل سیکشن لانچ کرتی ہے تو وہ یوزیلی سستا تو ہوتا ہے بھٹ اس کے اندر جو پریمیم فیچرز ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں بھٹ یہ جو موبال فون ہے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اور اس موبال فون کا جو پرائیس ٹیگ ہے اس پرائیس ٹیگ کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ اکلوتا موبال فون ہے جو پاکستانی انڈسٹری میں پروائیٹ کر رہا ہے یعنی کہ ابھی جس طرح کی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے پرائیس ٹیگ کے اندر آئی تین سے چار ایسے ہائیلائٹڈ فیچرز ہیں جو کہ نئے فونز میں آپ کو صرف یہی اکلوتا موبال فون پروائیٹ کرے گا جو فون آباج انڈبوکس کرنے والے ہیں یہ انفینکس کی طرف سے آتا ہے اس کا نام ہے زیرو تھرٹی فور جی میں نے یہاں پر پہلے فائیٹ جی ویڈینٹ کی انبوکسنگ کی تھی یہ فور جی ویڈینٹ ہے جس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے بھائی کہ اس کے اندر دو تین چیزوں کو کم کیا گیا ہے بھائی اس کے پرائیس ٹیک کے اندر آپ کو میجر ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے انفیکٹ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تو میں اس کا پرائیس ٹیک سٹارٹ نہیں بتا دوں گا تاکہ وہ لوگ جو پرائیس سننے آئے ہیں بھائی میں آپ کا ٹائم نہیں ویس کرنا چاہ رہا میں بس یہی چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو ذرا سبسکرائب کر لو بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بنانے میں آپ لوگ سبسکرائب کر لو گے نا تو تھوڑی سی موڈیویشن مل جاتی ہے زیادہ کو مسئلہ نہیں ہے بائی دوئے اس موبائل فون کا پرائیس ٹیک ہے 59,999 مجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ پرائیس ٹیک میں نے یہاں پر ریویل کیا ہے اور مجھے یہ بات بھی پتا ہے کہ جیسے یہ موبائل فون مارکٹ میں آئے گا تو جو سٹارٹ کے ارلی یوزرز ہوں گے ان کو تو شاید یہ موبائل فون مل جائے لیکن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں انفینکس کے فونز کے اندر کہ وہ جتنا مرضی سٹاک مارکٹ میں لے جائیں ایک بار وہ موبائل فون شارٹ ہونا ہی ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ڈال دوں جہاں پر خاص طور پر جو اٹلیسٹ ویڈیو والی سرکار کے یوزرز ہیں وہ یہ فون جو ہے وہ پرچیس کر سکے اور اگر آپ میں سے کوئی ڈیلر حضر آتا ہے تو آئی ورڈ جس ریکمنڈ کے پلیز اپنے لیے خریدنا ہو خرید لینا یار لیکن وہ بلک آرڈرز والا سین نہ کرنا تاکہ ہر ایک بندے کو فون مل جائے فون جو ہے وہ 030 ہے یہاں پر 256 جی بی والا ویرینٹ جو ہے پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہے 16 جی بی ریم لگائی گئی ہے جس میں ایکچول ریم جو ہے وہ 8 جی بی ہے اور 8 جی بی ایکسٹینڈیڈ میمری کی آپشن کے فارم میں دیا گیا ہے 16 جی بی بڑا کر کے لکھا ہوا ہے تو یار میرے حساب سے اگر 8 پلس 8 بڑا ہوتا اور 16 سائٹ پر لکھ دیتے تھا زیادہ بہتر ہو سکتا تھا مین ہائیلائٹ جو ہے اس موبائل پون کی وہ ہے 2 کے ویڈیو ریکارڈنگ اس بار جو 0 سیریز ہے نا اس کی جو ہائیلائٹڈ اپ ڈیٹ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ولوگنگ کیمرہ کے ساتھ آ رہے ہیں یہ موبائل پون 2 کے ویڈیو ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے اور 35 جی جو تھا اس میں 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ کی آپشن آویلیبل تھی پر یہاں پر بھی آپ کو 50 میگا پکسل کا فرنٹ ولوگنگ کیمرہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو فرنٹ کیمرہ کے اندر کوئی بھی چینج نہیں ہے بیک کیمرہ کے اندر ہاؤائیور آپ کو تھوڑا بہت چینج ملے گا تو جو مینلی ولوگرز ہیں جو فرنٹ کیمرہ کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے دونوں فون کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونے والا 120 ہرٹس کا ایمولیڈ کروڈ ڈسپلی اس موبائل پون کے اندر لگایا گیا ہے 108 میگا پکسل کا الٹرا کلیر کیمرہ دیا گیا ہے 45 وٹ کی فیسٹ چارجنگ یہ موبائل فون سپورٹ کرتا ہے پروسیسر وہاں پر 5G تھا یہاں پر ایک 4G جبسٹ ہے جو کہ میڈیڈیک ہیلیو جی 99 کی فارم میں آتا ہے اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ہائیلائٹس جو ہیں ان کو منشن کیا گیا ہے فون کو کر لیتے ہیں ہم یہاں پر انباک باکس کے اندر سب سے پہلے آپ کو آپ کی ڈیوائیس دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر اگین وہی ہائیلائٹس کو منشن کیا گیا ہے فردر ان دا باکس آپ کو ایک سلیکن کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر میں نے انفینکس کو بہت زیادہ تعریفیں سنتے دیکھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس انفینکس کو میکسیمم بھی پڑھتا ہوگا تو تین سو روپے کا پڑھتا ہوگا یہ میں میکسیمم بتا رہا ہوں لیکن اس کی جو ویلیو ایڈ ہوتی ہے نا فور دا کسٹمر وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ سوچیں آپ نے پہلے دن موبائل فون لیا ہے اور اگر اس کے اوپر ہلکا سا بھی سکرین پر سکرائچ آ جاتا ہے یا ہلکا سا بھی اس کی بیک پر سکرائچ آ جاتا ہے تو میرے خیال سے اس کور کا ہونا بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر رہتا ہے اور وہ سکرائچ نہیں پڑتا آن دا آدھر ہنڈ دوسرے فونز میں آپ کو مارکٹ میں جا کر سیپریٹ خریدنا پڑتا ہے تو آئی تنک باقی کمپنیز کو بھی آئٹ کرنا چاہیے پیسے زیادہ جو ہے نا وہ اکریز نہیں ہوتے 45 وٹ کا انفینکس کا چارجر آپ کو مل جاتا ہے ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کیبل ہے یہ موبائل فون ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہوگی اگر آپ انفینکس کا اپنا سٹانڈرڈیوز کریں گے تو آپ کو زیادہ فاسٹ چارجنگ مل جائے گی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک سمجیکشن پن دیکھنے کو مل جاتی ہے بائی دو بے اس موبائل فون کا کلر کیا ہے اس موبائل فون کا جو کلر ہے نا وہ ہے پرلی وائٹ اور میں یہ بات اس موبائل فون کو کھولنے سے پہلے کر رہا ہوں کہ یہ شاید کانٹروورشل لگے لیکن اس کا جو بڑا بھائی ہے 5G والا ورجن اس سے زیادہ خوبصورت مجھے اس موبائل فون کا ڈیزائن لگیا اور میں نے جب اپنی ٹین سے پوچھا ہے تو ان کا بھی کچھ اسی ہاتھ تک کا ریاکشن تھا یہ دو فون ہے تو یہ پتہ کون کون سے ہیں لیکن تیری سوچ میں مطلب یہ 5G اچھا ہے یا 4G اچھا میرے رہن کا بھیک تو مجھے 4G زیادہ پیار لگا یہ پیار لگا ہے یہ دیکھر ہے اس میں ٹیکچر ہے کچھ نہ کچھ ہے پیار لگا ہے کیمرا شیپ کیمرا موڈیوٹرنے ڈیزائن کے اس میں وہی ٹیپکل لگا رہا ہے سمپل پلین بائر ہے ہاں اس میں ریکس دے گیا تو انہوں نے اپنے برینڈنگ کرنے کے لئے لیکن کوئی خاص چیز نہیں جس طرح ہاں گے کون سا فون بہتر ہے سائیسی بہتر ہے ترچشتی کو دیکھا ہے نہیں نہیں بہتر ہے یہ دو موبائل ہے تیرے ہی ساپ سے خوبصورت کون سا ہے یہ ہے کیوں اس کا وہ کلل زیادہ پیار پیانٹنگ ٹائپ لگ رہے ہیں اس میں دو کچھ نہیں ہے سمپل سادہ سا ہے بلوگ ایڈٹ کر رہا ہے وہ ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہے اور مجھے ابھی بتا رہا ہے کہ ریاکشن رہ گئے ہیں اور اس کا اکیلے کا ریاکشن رہتا تھا اور میں نے ویڈیو میں اس کو اچھا کہا تھا میرے پریشن میں کہہ رہا ہے یا واقعی اچھا لگا ہے نہیں واقعی اچھا لگا ہے چوٹنا پول آپ سے بہن سا چوٹ پولنا ہے یہاں پر جو لک ہے جو فیل ہے وہ ایسے آتی ہے کہ جیسے آپ نے ایک پینٹنگ بنائی ہو اور اس پینٹنگ والی جو لک ہے وہ آ رہی ہے بیک پر آپ کا ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ٹو بی آنسٹ آپ کو صرف ایک مین فوکل لینس ملتی ہے 108 مگا پکسل کا مین کیمرہ باقی دو سنسر جو ہیں وہ بیسیکلی سنسرز لگائے گئے ہیں تو آپ کو یہاں پر الٹرا وائیڈ انگل کیمرہ یا زون کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا سب سے بہت زیادار چیز جو کہ آپ لوگ یہاں نوٹس کر رہے ہوں وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کا جو ڈسپلی لگایا گیا ہے وہ ایک کروڈ ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور ساٹھ ہزار کے پرائیس رینج کے اندر جیسے ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ ان کچھ بلکہ اس ٹائم پر ایک اکلوتا موبائل فون ہے جو آپ کو ایک کروڈ 120 ہرڈ ایمولیڈ پینل پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر آپ کو انڈ ڈسپلی فنگرپریڈ سکینر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیامرا جو ہے وہ 50 اپکسل کا ہے جو کہ ایک پانچھول کی فارم میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سب سے پہلے ہم ذرا اس کے ڈسپلی کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ 950 ہرڈز تک کے پیک برائیٹنس تک جاتا ہے یہاں پر جو کلر کی کولٹی ہے اور جو اس موبائل فون کی ہانڈ فیل ہے وہ اس ڈسپلی کی وجہ سے بہت زیادہ پریمیم فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ انٹرنلز کی بات کرتے ہیں تو 8GB RAM لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ لگایا گیا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو G99 کا چپ سیٹ تو یہ تقریباً 4,20,000 کے قریب کا سکور جو ہے وہ آپ کو پروائیٹ کر دے گا انٹو ٹو کے اوپر اگر آپ اس کو نارمنل مون میں رکھ کے چلاتے ہیں اگر آپ اس کے سنسلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سنسلز کی فارم میں اگر آپ گیم روٹیشن ویکٹر کی بات کرتے ہیں یا گیمنگ سنسلز کی بات کرتے ہیں تو مجھے حرانگی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ گیمنگ سنسلز بھی لگایا گئے ہیں آل دو یہ موبائل فون ڈائریکلی گیمرز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بٹ اس کے اندر گیمنگ کے جو سنسلز وغیرہ ہیں وہ بھی لگایا گئے ہیں ایک اور چیز جو کہ یہاں پر ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دو ایسے فیچرز ہیں جو کہ یہ اپنے بڑے بھائی سے نیچے لے کر آتا ہے جو آئی وز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو اس رینج میں ملیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی نائن کے ساتھ آپ کو ویپر چیمبر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ انفینکس is the official partner of PUBG تو اس کی وجہ سے جو PUBG کی پرفارمنس اس موبائل فون پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی آپ کو HD کے اوپر high دیکھنے کو مل جاتی ہے personally I would say کہ اگر HDR کی option بھی کھول دیتے نا تو تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا but G99 جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کو overall اس کے اوپر جو PUBG کی پرفارمنس ہے وہ باقی کمپیٹیشن سے کافی زیادہ بہتر ملنے والی ہے day to day usage کے اندر بھی یہ موبائل فون بہت اچھی طرح سے پرفارمنس کرے گا کیونکہ زیادہ تر جو پیسے آپ 5G والے ویڈینٹ میں پی کر رہے تھے وہ obviously اس کی 5G connectivity کے تھے اور تھوڑے بہت extra features کے تھے اور extra features کی بات ہو ہی رہی ہے بھائی تو یہاں پر ایک اور چیز جو کہ ان لوگوں نے extra include کی ہے اور نکالی نہیں ہے وہ ہے اس کی IP54 water resistance کی ریٹنگ یہ موبائل فون water resistant ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی بھلکی اگر اس پر splash وغیرہ پڑتی ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونے والی کہ یہ موبائل فون خراب ہو جائے گا یا اس کے اندر کوئی issue آ جائے گا جہاں تک بات ہے اس موبائل فون کے کیمرہ کی تو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس موبائل فون کا جو front camera ہے وہ کافی حد تک وہی camera ہے جو کہ آپ کو اس کے بڑے بھائی میں دیکھنے کو ملتا ہے 50 ماہ پکسل کا یہ camera vlogging کے لئے use ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ front camera میں 2K video recording بھی کر سکتے ہیں quality کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے اس front camera کو یہاں پر test out کیا ہے اور ہمارے results کے اندر اس کی جو quality ہے وہ بہت decent آئی ہے یہ face beauty mode apply کرتا ہے بٹ اس کا جو face beauty mode ہے نا وہ ایسے نہیں لگتا کہ apply ہوا ہو ہے یعنی کہ اگر آپ ایک بندے کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور تصویر کھینچ رہے ہیں تو آپ کو فورا پتا لگ جائے گا کہ بھائی beauty mode لگا ہو ہے بٹ اگر آپ ایک بندے کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ تصویر دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو بہت مشکل ہو یہ پتا لگانا کہ beauty mode لگا ہو ہے دوسرا اس کا جو boke effect ہے وہ بہت زیادہ background کو blur کر دیتا ہے بٹ ایک چیز جو کہ مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت intelligently کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز blur نہیں ہوتی جو کہ blur نہیں ہونی چاہیے تھی یا وہ ہوتا ہے نا کان کے پاس سے ہلکا سا کان ہی blur کر دی ہے اور بہت زیادہ blur کر دی ہے وہ والے مسئلے جو ہیں مجھے اس کے front camera میں face کرنے میں نہیں آئے بھائی جہاں تک بات ہے video recording کی تو میں video recording آپ کو directly دکھا سکتا ہوں تو میں وہ بات نہیں کروں گا کہ بھائی مجھے video ایسی لگی ہے ویسی لگی ہے یہ video جو آپ لوگ اس time دیکھ رہے ہیں یہ میری اسی studio lighting میں record ہو رہی ہے جس میں باقی video record ہو رہی تھی اور جو سامنے camera میں نے لگایا ہوا ہے وہ 9 لاکھ روپے کا camera ہے تو آپ اس سے compare کر سکتے ہیں کہ 9 لاکھ روپے والے camera میں اور ایک mobile phone جس کے اندر آپ کو ایک vlogging camera مل رہا ہے اس میں کتنا difference ہے اور یہاں پر جو mike کی quality ہے وہ بھی آپ کو اسی mobile phone کی دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو آپ نے اس کی base پہ بھی مجھے بتانا ہے کہ audio کی quality ایسی ہے کیونکہ vlogging میں وہ بھی بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا بہت move around بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ mobile phone move around کرتا ہے تو کیا یہ focus lose کرتا ہے اور اگر یہ تیزی سے light کی طرف میں کروں اور اس کو پھر میں واپس لے کر رہا ہوں اور تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے ایک سورج آتا ہے تو یہ کیا result دے گا finally بھائی اگر آپ ویڈیو کے اندر features کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ultimate video enhancement کا mode بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس ultra steady mode بھی available ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی mode on کرنے پر basically آپ کی جو video resolution ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے یہاں پر bokeh کا effect بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ beauty اور اس کے علاوہ لٹ فیلٹرز جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز جو کہ میں add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے back camera کی بات کرتے ہیں تو back camera بھی 2K video recording support کرتا ہے اور back camera کے اندر بھی ultra steady mode available ہے however دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ultra steady mode کو on کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ultra steady mode کو on کرتے ہیں تو آپ کا mobile phone تھوڑا zoom in کر دیتا ہے ویڈیو کو اور دوسری چیز جو کہ important ہے وہ یہ ہے کہ جو 5G والا version تھا اس میں optical image stabilization تھی یہاں پر وہ available نہیں ہے تو آپ کو اس کا جو ultra steady mode ہے وہ اگر کئی آپ چل ورہے ہیں تو آپ کو on کرنا ضروری ہے on the other hand 5G میں دو طرح کے mode تھے EIS اور OIS تو وہاں پر آپ گزارا اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے back camera کی اگر آپ quality کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے back camera سے بھی کچھ pictures لیں ہیں اور back camera کی quality میں میں یہ کہوں گا کہ back camera is quite similar to the camera of 5G والا phone however مجھے ایک چیز ضرور لگی ہے back camera کے اندر جو colors ہیں اگر آپ filter on نہیں کرتے تو وہ بہت muted آتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ اگر آپ نے اس کا back camera use کرنا ہے تو اس کا جو AI mode ہے اس کو بھی on رکھیں اور اس کے یہاں پر یہ built in filters دیئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ کو use کر لیں گے تو آپ کو زیادہ جو colored effect ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا basically AI mode کو on کرنے سے آپ کو HDR type کا effect ہے وہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ super macro mode بھی دیتا ہے اس کے اندر sky shop کے نام کا feature بھی ہے جو آسمان change کر دیتا ہے slow motion بھی آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو highlighted features ہیں وہ سب دیئے گئے ہیں finally اس mobile phone کی اگر آپ battery life کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر کیونکہ g99 لگایا گیا ہے تو g99 کافی time سے refine ہو چکا ہے start میں جب g series کے processor آئے ہیں i think g95 کے case میں یا g90 کے case میں تو وہاں پر phone کی battery کافی effect ہوتی تھی یہاں پر اس کی جو performance ہے وہ بہت اچھی رہی ہے اور 45 watt کی charging سے آپ اس کو بڑی ارام سے تیزی سے charge بھی کر لیں گے i hope you video آپ کو پسند آئی ہوگی description میں میں link چھوڑ دوں گا جہاں سے اگر آپ یہ phone purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں sound quality spoon کی میں check کر چکا ہوں اس کا جو اوپر والا speaker ہے وہ تھوڑا کم sound دیتا ہے نیچے والا speaker زیادہ دیتا ہے تو اوپر والے speaker کو آپ نے as a secondary speaker treat کرنا ہے that is not a full on speaker تو اگر آپ نیچے والا block کریں گے تو اوپر والے کی sound quality جو ہے وہ almost 20% رہ جاتی ہے other than that بھائی کوئی بھی چیز اگر میں miss کر گیا ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا میری کوشی ہوتی ہے کہ میں سب کچھ ہی یہاں پر ڈال دوں پڑک سے چیزیں miss بھی ہو جاتی ہیں تو جتنے بھی fans ہیں وہ اکثر complain بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس ویڈیو میں یہ نہیں ڈالا آپ نے اس ویڈیو میں یہ نہیں ڈالا مجھے تو یہ تک ہے کہ کچھ یوٹیوبر بچارے مجھے complain کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ان کی literally messages آتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی رہی آپ نے یہ چیز نہیں بتائی ہم نے confirm کرنی تھی کہ ہماری ویڈیو میں ٹھیک ہے یا نہیں تو بھائی بھول جاتا ہوتا ہوں اگر کوئی چیز miss ہو جائے گا تو پوچھ لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے I hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی This is Bilal signing off Allah حافظ